ہیلو فینٹ سب لوگ ایسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے تم ساتھ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نیبو کا پلانٹ ہے اور نیبو ہم عام توس سے ہم لوگ کھانے میں بہت یوز کرتے ہیں اس کو راک اچھا ہی یوز کیا جاتا ہے اس کا رس نیبو کا جو پھل ہوتا ہے اس کا رس یوز کیا جاتا ہے اور نیبو بہت طرح سے ہمارے لئے فائدے مند ہوتا ہے نیبو کی اگر ہم بات کریں کہ ایک طرف سے تو نیبو بدہزمی کے لئے جو انڈائیزیشن کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لئے نیبو بہت فائدے مند ہوتا ہے اگر اس کے نیبو کا جو رس ہوتا ہے اس کو ہم پانی میں ملا کر پیتے ہیں تو یہ ہماری انڈائیزیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور انڈائیزیشن سے ہمیں فائدہ ملتا ہے انڈائیزیشن سے بچاتا ہے اور نیبو کا رس جو ہوتا ہے وہ بخار کے لئے فیور کے لئے بھی فائدے مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بالوں کی دیکھ بھال کی اگر ہم بات کریں تو یا بالوں میں ڈینڈرف ہوں بال جھڑتے ہیں تو اس میں بھی نیبو کا رس اگر لگاتے ہیں تو یہ بالوں کا جھڑنا کم کرتا ہے یا بالوں کے لئے فائدے مند ہوتا ہے تو نیبو وہاں پر بھی کافی فائدہ کرتا ہے نیمو بالوں کی دیکھ بھال کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن کی دیکھ بھال میں بھی نیمو یوز کیا جاتا ہے نیمو ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹیسپٹک کا کام کرتا ہے تو اس طرح سے نیمو کو اسکن کی دیکھ بھال کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور نیمو کو اگر نیمو کا رس گنگنے پانی میں شہد کے ساتھ ملا کر پیتے ہیں تو اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ وزن گھٹانے میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس طرح سے جو نیمبو ہوتا ہے وہ وزن کھٹانے میں بھی فائدہ کرتا ہے اور بلڈ پریشر میں بھی اس کے لئے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے جو نیمبو ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو کی ہائی بلڈ پریشر یا چکر آنا یا مطلی کو ایک طرح سے کنٹرول کرتا ہے ننتریت کرتا ہے تو اس لئے نیمبو جو ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کے لئے بھی فائدمند ہوتا ہے اور جو گلے میں انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی فائدمند مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں انٹی بائیوٹک کے گل مانے جاتا ہے تو اس طرح سے نیمبو وہاں پر بھی بینیفیشل ہو جاتا ہے اور نیمبو جو ہوتا ہے وہ ایک انٹی سپٹک ایجنٹ ہے تو اس طرح سے نیمبو اور طرح سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے جس طرح سے پیروں میں پیروں میں تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے تو گرم پانی میں اگر نیمبو کا رس ملا کر کے پھر اس سے لگاتے ہیں تو وہ واش کرتے ہیں تو جو مسلس ہوتے ہیں اس میں ترنت آرام ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیمبو جلن میں بھی فائدہ کرتا ہے اگر کسی طرح کی جلن ہوتی ہے تو اس میں بھی نیمبو فائدہ کرتا ہے اور دانتوں کی دیکھ بھال کیلئے بھی نیمبو کو فائدہ مند مانا جاتا ہے تو اس طرح سے نیمبو کافی فائدہ مند ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں نیمبو کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی Thank you